بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جب چھے ہجری میں ہدیبیا کی شرائط تیہ ہوئیں تو بظاہر لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہوا ٹھیک ہو کر بھی مسلمانوں کو دبنا پڑا پر اللہ تعالی نے اس کو فتح مبین کہا پر جب آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ بظاہر شکست نظر آنے والا معاہدہ ان کی جیت کا پیام تھا دوستو یہی فنومنہ شاید ڈراما سیریز کرولوش عثمان میں بھی دہر آیا گیا ہے کیونکہ جناب ارتغرل کی موت اور بومسی کے جانے کے بعد کرولوش کے سیٹ پر ایک بہت بڑا خلا آ گیا ہے یہ دونوں کردار اس ڈرامے کی جان تھے ہیں اور رہیں گے بومسی کی وہ معصوم باتیں اس کے حملے اس کی وفاداری رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی ویسے ہی ارتغرل غازی کا کردار کبھی بھولایا نہیں جا سکتا حتیٰ کہ سیزن ٹو میں ہم سب ناظرین اینگن آلتان کے یہ کردار نہ کرنے پر بلکل خوش نہیں تھے اور تنز کے تیر چلاتے رہے کہ یہ کیسا ارتغرل ہے جو گھوڑے پر بیٹھ ہی نہیں سکتا مگر ارتغرل کی موت کے سین پر میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب جو اس کردار سے محبت رکھتے ہیں آنسوں کے ساتھ روتے رہے ہوں گے دوستو ان دکھ بھری داستانوں کے درمیان محمد حزداغ کی طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے پرانے کچھ کرداروں کے جانے کے باعث محمد بوزداغ نے نیو انڈکشن کی ہے اور اگر آپ دوست متواتر ترکی کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ ترک فلم اور ڈراما انڈسٹری کے سب سے نمائیہ ناموں میں سے ایک مرٹ راک ڈراما سیریز کرولوش اسپان میں ایک نہایت اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اب جن دوستوں نے میٹ راک کو ایکٹنگ کرتے دیکھا ہے وہ جانتے ہی ہوں گے کہ ان کی ایکٹنگ سکلز کتنے کمال کی ہیں اب بہت سے ناظرین کو یہ تجسس ہے کہ میٹ راک کون سا کردار نبھائیں گے اس سلسلے میں ہماری ٹیم نے کچھ متوقع کرداروں کا جائزہ لیا ہے اور ان متوقع کرداروں اور میٹ راک کے متوقع کردار کے مطالق جائزہ لیں گے اب پومسی اور ارتغرل کے جانے کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ محمد بوزداغ ترگت بے کی انٹری کروائیں گے میٹ راک کی شاندار پرسنالٹی بھی ترگت کے ساتھ میچ کرتی ہے اس کے ساتھ عثمان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ شاندار قسم کی روبدار پرسنالٹی والے سالار کی ضرورت ہے اور ترگت کے علاوہ اس کیپ کو کون پورا کر سکتا ہے دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ میٹ دوگان کے بیٹے کی صورت میں آ سکتے ہیں کافی عرصے سے چے میں گوئیاں جاری تھیں کہ دوگان کا بیٹا آ رہا ہے اور شاید یہی بہترین موقع ہے کہ دوگان بے کے بہادر بیٹے کو متعارف کرایا جائے ایک اور سب سے طاقتور متوقع امیدوار جو کہ متعارف کروایا جا سکتا ہے وہ ہوگا سلجان کا بیٹا یہ لازم عمر ہے کہ انقریب ہی سلجان کے بیٹے کو ڈراما سیریز میں متعارف کرایا جائے گا اب ارتغرل کے بعد عثمان کو خاندانی سپورٹ کی سخت ضرورت ہوگی دوندار بے کی الٹی چالوں اور ساوچی بے کے غیر متوقع رویے کے باعث عثمان کو محض گندوز کی حمایت حاصل ہے اور عددی برتری کے لیے لازم عمر ہے کہ سلجان کے بیٹے کو میٹ ٹراک کی شکل میں انٹروڈیوس کروایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میٹ ٹراک اکچا بے کی شکل میں بھی سکرین پر جلوہ گر ہو سکتے ہیں دوستو یہ تو رہے پوزیٹیو رول ان کے ساتھ ساتھ اس بات کا خفیف سا امکان ہے کہ میٹ ٹراک منفی رول میں جلوہ گر ہوں گے آیا نیکولا کے زخمی ہونے اور فلائیتوس کی پی در پی ناکامیوں کے بعد کسی نئے ویلن کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے بہت سے دوست ارتغرل کی وفات کے بعد ڈراما نہ دیکھنے کا اہد کرتے دکھائی دئیے تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ ارتغرل ایک اہد تھا جو تمام ہوا اب ڈرامے میں عثمان کی قیادت گندوز کی وفاداری اور ساوچی کا عظم دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ ارتغرل کی موت کائی قبیلے کے لیے آرزی آزمائش تھی جو وقتی طور پر سب کو گران گزری مگر کائی قبیلے نے اپنے نئے سردار کی قیادت میں نہ صرف ارتغرل کے دور کی یاد تازہ کی بلکہ عظمت اور جستجو میں کسی سے بھی آگے نکل گائے دوستو ایسی ہی ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں باتیں ہمیں اپنے خلاف لگتی ہیں پر حقیقتاً وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں پس اللہ پر یقین رکھئے آپ حدیبیہ سے گزر رہے ہوں تو یقین رکھئے کہ فتح مکہ بھی آگے ہی موجود ہے اللہ کے فیصلوں کے حکمت نہ بھی سمجھ میں آئے پھر بھی کہیے کہ اللہ مجھے قبول ہے اور اسی میں بہتری تھی فتح مبین پانے کے لیے حجرت مدینہ بھی کرنی پڑتی ہے حدیبیہ سے بھی گزرنا پڑتا ہے تب ہی جا کر فتح مبین آتی ہے ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت تیں خوش رہیں اور خوشیاں پھیلاتے رہیں